سابق متولی درگاہ حضرت یوسفین گزشتہ روز آسار مبارک کا حصہ لینے کی عدالت کی حکم کے ساتھ درگاہ آئے تھے جسے درگاہ میں ہر فرض نماز کے بعد دس دن کے لیے زائرین کے لیے دیدار کے لیے رکھا گیا تھا لیکن موجودہ متولی اور وقف بوٹ کی عملے نے تعلی لگا دیا اس پر دروازے کی چابیاں لے کر سید نظام سابق متولی نے کہا ہے کہ اس طرح دروازہ بن کرنا اچھا نہیں لگتا ہم جتنے زائرین آسار مبارک کو دیکھنے کے منتظر تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ زائرین کی توہین ہے جو یہاں آسار مبارک کو دیکھنے آئے تھے ایک درگاہ اور دو متولی وقت ووٹ کو سختکاروائی کرنی ہوگی اور دستیخ کرنی ہوگی کہ متولی کون ہے اسلام علیکم آج گیارہ ربی لول کو جو حضرت یوسفین میں مہورسی طور پر آسار زیارت مبارک ہوتی ہے آج وہ انجام دینے کے لیے ہم تشریف لائے تھے الحمدللہ ہائی کوٹ آف تیلنگانہ نے ریٹ پیٹیشن نمبر ون سکھ زیرو سیون ٹو کے تحت یہ یہ کہا تھا ہائی کوٹ نے اپنی ریٹ پیٹیشن کے آرڈر ون سکھ زیرو سیون ٹو میں یہ آرڈر دیا تھا کہ سید حسن شبیر اسینی جو پیٹیشنر ہے ان کے جو رائٹس ہیں پرسنل بینیفیشری کی طور پر سجاد نشنگ کی طور پر وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور وغبوٹ کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کریں اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر وغبوٹ کے جو ایک انسپیکٹر صاحب ہیں عبدالخادر صاحب وہ ہمارے آنے سے پہلے تو یہ یہاں پر ایک جلوس نکالنے کی کوشش کیا کہ ایسی پی صاحب نے ان کو پرمیشن دیا ہے اور ایسی پی صاحب سے جب بات چھی تو ایسی صاحب نے ان کو کلیریفائی کیا ہے کہ ہمارا نام نہ لیں تو پھر بعد از انہوں نے وغبوٹ کے انسپیکٹر جو ہیں عبدالخادر میں یہ صاف الفاظ میں کہتا ہوں وہ دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں سال جو گیارہ کے دن مغرب کے بعد ہوتی تھی اس کو آسار مبارک کو لوگ ڈال کر وہ چلے گئے تو وہ جو بلکل ناخابل خبول ہے یہ کنٹمٹ آف دی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف وزری ہے اس کے بعد سلام پیش کیا گیا اس کا اتفادہ چادرگول پیش کر کے ہم نے یہ جسم کو ختم کر گیا سب یہ سبین بابا جو تھے ان کو وغبوٹ نے جو ہے متعلیشت دیا تھا دیکھ نہیں صاحب وہ جو ایکشلی کیا ہے وغبوٹ کا جو ڈائریک مینجمنٹ کا پروسیجر ہے وہاں سے ہی لے کر وہ ڈائریک مینجمنٹ یہ ہم خانون کی خلاف وزری ہے کہ کوئی آدمی کے موجود ہوتے ہوئے سیکشن سکسٹی فائی میں آپ ڈائریک مینجمنٹ نہیں لے سکتے اس کے شرائط ہے خوانین ہے کون صاحب نہیں آفیشلی ان کو وغبوٹ نے بنایا تھا پر ان کے جو میں سمجھتا ہوں ان کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ حکومت کے سامنے ہم نے چیلنج کی تھی تو حکومت نے یہ غور کیا کہ ابھی کچھ پروسیڈنگ میں لاکو نہ ہے اس وجہ سے اس کو حکومت نے سیکیپٹین اوینز کیا ہے مگر میں کلیر انداز میں کہتا ہوں وغبوٹ اپنے پاورز کا مسیوس کر رہا ہے وغبوٹ کا اختیار نہیں ہے کہ مذہبی رسمات میں مداخلت کرے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں اگر کوئی مسجد کمیٹی یا خبرستان کمیٹی میں کسی کی میاد ختم ہوتی ہے کیا چیئرمند صاحب فوراں وہاں جاتے ہیں کہ اگلی نماز میں پڑھاؤں گا کیا سی او صاحب وہاں جاتے ہیں کہ اگلی نماز میں پڑھاؤں گا تمہاری میاد ختم ہوگی نہیں درگاہ یوسفین کو جان بوچ کر ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس درگاہ کو یہاں پہ ہمارے ہاں کوئی پاورز نہیں تھے ہمارے چابی تھی اور عثمات ہمارے انڈر تھے اس کے باوجود بھی وغبوٹ نے مداخلت کی اور خامخہ پریشان کیا ستر ہزار پروپرٹیز ہیں تلنگانہ میں کتنی پروپرٹیز میں ڈیریک مینجمنٹ ملیا آپ نے اور کتنوں کی میاد ختم ہوگی تو اگلے دیر اس وغبوٹ پہنچتا ہے کہیں نہیں پہنچتا ہے صرف بوال درگاہ یوسفین کا بنا کر پیچھے سے غلط کام تمام جو الیگل کام ہیں جو آپ حضرات اخباروں میں دیکھی رہے ہیں وہ تمام ہو رہے ہیں میں پھر ایک بار تلنگانہ وغبوٹ سے اور تلنگانہ کے حکمران جناب کیسی آر صاحب حکمران جماعت کے وزیر اعلی جناب کیسی آر صاحب سے یہ فائل آپ مانگائیں اور سٹیڈی کیجئے کس طرح درگاہ کے معاملات میں وغبوٹ مداخلت کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے کلیر دیریکشن رہنے کے بعد مداخلت نہ کریں ریسپونڈنٹس مداخلت نہ کریں اس کے باوجود بھی یہ مداخلت کر رہے ہیں جو ناخابل خوبول ہے اوریڈی ایک کنٹیمٹ ہماری چیئرمند صاحب اور سی او صاحب کے خلاف چل رہی ہے پھر یہ ریٹ پیٹیشن میں جو انہوں نے غلہ خلاف عدری کی ہے بالخصوص میلاد مصطفیٰ کے دوران جو آثار مبارک کو لوگ ڈال کر وہ چلے گئے ہیں جناب عبدالخادر صاحب جو دوسری جماعت سے تعلق جو اہل سنت سے ان کے اندرہ نظریات نہیں ملتے میں کہوں گا بالکل ناخابل خوبول ہے یہ میں سمجھتا ہوں وغبوٹ کے انسپیکٹر ہے جب اگر یہاں کسی متول یا پوائنٹ کیا گیا تو ان کا اختیار تھا نہیں آنے کا اگر ہمیں اور آلیڈی جب ہمارے پاس سجادگی کا آرڈر آ چکا تھا فیشلے میں اکتیس تاریخ ہو تو وہ بھی ہم نے آلیڈی سمیٹ کیا تھا پولی سٹیشن میں اور سی او صاحب کے پاس اس کے باوجود ان لوگوں کی مداخلت تو ہم کنٹم میں برابر چیلنج کریں گے انشاءاللہ اس کو برابر سیں میں نے سمجھتا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس درگاہ کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتی ہے سب یہاں کے اخیدت مند ہیں چاہے وہ سی ایم ہو یہاں کے او میریسٹر ہو یہاں کے ایم پی ہو یا ایم ایل ایز ہو تمام کے تمام یہاں پہ اخیدت سے آتے ہیں پر وغبوٹ کو عادت ہو چاہیے کہ درگاہ اس فین میں باوال مچائے اور اپنے کچھ بھی اشاروں پہ یہاں سب کو نچاتے رہے ریسپونڈنٹس ناٹ تو انٹرفیر کر کے کلیر ڈیریکشن ہے کورٹ میں ریسپونڈنٹس ناٹ تو انٹرفیر in the capacity and the rights of the petitioner جو میرے والد ہیں in his duties and capacity of سجادہ نشین اس کے باوجود یہ کنٹینیس مداخلت کر رہے ہیں اس کو ہم برابر کورٹ میں پھر سے کنٹم فائل کریں گے